لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وعینا ابن حسین جب مدینہ آیا اپنے بھتیج حر ابن قیس ابن حسین کے ہاں ٹھہرا وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مقرب لوگوں میں سے تھا وعینا نے اپنے بھتیجے سے کہا کہ اگر تم حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات کا وقت کی کوئی صورت نکال لو تو تمہاری بڑی مہرمانی ہو تو میں ان سے جا کے پھر ملوں اور پھر کوئی مدد طلب کروں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب حر ابن قیس آئے تو آپ نے اجازت دے دی تو وہ واپس گئے اور اپنے چچا کو بھی ساتھ لے آئے جب یہ دونوں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے تو عینہ ابن حسین کہنے لگا کہ یا ابن خطاب آپ ہمارے درمیان انصاف نہیں کرتے اور ہمیں چند ٹکڑوں کے سوا کچھ نہیں دیتے یہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جلال میں آگئے اور اس کو سزا دینے کا ارادہ کیا تو حر ابن قیس آگے بڑھا اور عرض کیا کہ یا امیر المؤمنین یہ جاہل آدمی ہیں اور جاہل کے متعلق قرآن میں آیا ہے کہ اس سے درگزر فرمائیں تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی بات کا خیال نہ کریں قرآن میں آیا ہے خوذ العفو و امر بالماء بالعرف و عرضان الجاہلین آپ درگزر کیجئے خوذ العفو و امر العرف و عرضان الجاہلین و امر العرف اور نیکی کا حکم دیں و عرضان الجاہلین اور جاہلوں سے اعراض کریں ان سے الجھے نہ حر ابن قیس کہتے ہیں کہ خدا کی قسم جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے آگے یہ آیت تلاوت کی گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قدم رک گئے کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ آدمی ہیں کہ جب کتاب اللہ پیش کی جاتی ہے اور کتاب اللہ کے احکامات پیش کی جاتے ہیں تو وہ ان پر فوراً عمل کرنے والے ہوئے اس روایت کو تاریخ دمشق میں بھی روایت کیا گیا ہے صفحہ نمبر 265 پر اور اسی طرح ابن جوزی بھی اس کو المناقب کے صفحہ نمبر 174 پر روایت کرتے ہیں موسیقی موسیقی